موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم امار بارک آج گلوبل برلی اسکول میں اس سے پہلے الحمدللہ خسر کی نماز اور مصافر کیسے نماز پڑھتا ہے جمعہ بین السلاتہ نورہ کے تعلق سے اس سے پہلے ایک پروگرام میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو طلبہ اور طالبات کو سمجھایا اور بتایا گیا تھا اسی کی ایک کڑی جس کے لیے آج یہ پروگرام مناقب کیا گیا ہے اس کا ٹاپک ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے تیمم اس کو ہم بہتے ہیں کیا بہتے ہیں اس کو تیمم تیمم کا مانا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا آدمی کو پانی سے غصر کرنے میں یا تیم وضو کرنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے بدلے میں ہم پاک مٹی کو استعمال کرتے ہیں اسی کا مطلب ہے تیمم اسلام میں ہر کام کرنے کے لیے جو عبادت ہے خصوصیت کے ساتھ جیسے نماز ہے حج ہے عمرہ ہے یہ ساری عبادتوں کے واسطے پاکی ضروری پاکی حاصل کرنا ضروری ہے اور ایک مسلمان ہمیشہ پاک رہتا ہے اور پاکی سے وہ عبادت کرتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے غصر کرنا ضروری ہے بغیر غصر کے اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسی پریشانی بھی آ سکتی ہے کہ ہم کہیں جنگل میں چلے گئے وہ ہم کو پانی نہیں مل رہا یا ہم کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں بہور سوننے کے بعد بھی کہیں بھی پانی نہیں مل رہا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا اب نماز کا وقت بھی آ گیا اور پانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم کو وضو کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے ایک قیفیت ہوئی دوسری قیفیت یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی بیمار ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر بہت زیادہ تھند ہے اور کسی کو ملے رہی ہے اگر آپ بخار آئے اب اگر وہ نہاں لی آئے تو بخار آؤ بھی بڑھ سکتا ہے اور یہاں تک کہ انسان مر بھی سکتا ہے تھندہ پانی ڈالنے سے تو ایسی صورت میں کہ اب وہ نماز نہیں پڑے گا نماز تو ماف نہیں کسی بھی صورت نماز پڑھنا ہی ہے اس کو تو ایسی صورت میں وہ پانی کی جگہ میں مٹی سے تیمم کرے گا اب اللہ رب العالمین کا جو قول ہے یہاں میں نے لکھا ہے صورت المائدہ کون صورت ہے یہ صورت المائدہ اس کی آیت نمبر چھے اس میں اللہ رب العالمین نے تیمم کے بارے میں ذکر کیا اللہ نے کہا اگر تم بیمار ایسے بیمار کہ تم پانی نہیں چھو سکتے سر پہ بہت بڑا زخم ہو گیا پانی نہیں ڈال سکتے پہر پہ بہت بڑا زخم ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو وہاں پانی تچ نہیں کرنا ہے ڈالن نہیں ہے اگر آپ بیمار ہیں اور وہ علا سفر یا آپ سفر پہ ایسی جگہ پہنچ گئے ایسی جنگل میں پہنچ گئے جہاں آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے سفر کی حلق میں یا ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے جو ہے تم اپنے ضرورت سے فارغ ہو کر کے آگے بیت الخلا جا کر کے آپ واپس آگے اب آپ کے پاس جو ہے یا تم نے عورتوں کو چھو لیا پھر اللہ نے فرمایا اب تمہارے پاس پانی نہیں ہے یعنی تم بیمار ہو گئے سفر پہ ہو یا قضائیں حاجت کر کے آئیں یا عورت سے اپنے ضرورت پوری کیا اب آدمی کو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے بغیر پاکی کے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اب اللہ نے کیا کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن تم پانی نہیں پا رہے ہو تو اللہ نے کہا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَجِّبًا اللہ نے کہا فَمْسَحُوا بِعُجُوہِكُمْ وَعَيْدِيْكُمْ مِنْهُمْ اللہ نے کہا یہ پاک مٹی بے دوم ایک مطبہ ہاتھ مال کر کے اس سے پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ گھمالو اور پھر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ گھمالو یہ تمہارا تیمم ہو گیا اب یہ تیمم وضو کے بدلے میں بھی ہے غسل کے بدلے میں بھی ہے وضو جیسے ہم نماز کے لئے وضو کرتے ہیں یہ وضو ہے غسل کرتے ہیں ہم آدمی ناپاک ہو گیا تو غسل کرتا ہے تو تیمم کرنا وضو کے بدلے میں بھی ہے اور غسل کے بدلے میں بھی ہے اس کی اور وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 339 میں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی بہت مشہور صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ناپاک ہو گئے ان کو معلوم نہیں ہوا کہ پانی نہیں ملے تو کیا کرنا ہے وہ کی نہیں معلوم ہوا تو وہ کیا کیے ایک ریت والا پہاڑ تھا زمین مٹی والی تھی تو اس زمین میں پوری طریقے سے پلٹ پلٹ ہو گئے لڑکے پوری زمین اور پوری مٹی کو اپنے جسم پر لگانے ہیں کیونکہ ان کو حکوم معلوم نہیں تھا طریقہ معلوم نہیں تھا ایسا کرنا ہے ان کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے اقل خطایا کہ کیا کہا کہ زمین پر لڑکنے سے یا پوری زمین کی مٹی اپنے جسم پر لگانے سے دیموں گو جائے گا ایسا سمجھ لیا ہوا نے اور نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آخر کے اللہ کی رسول سے کہا کہ اللہ کی رسول میں جنگل میں تھا پانی نہیں ملا تو میں جو ہے زمین پر لڑک گیا اور میں نے نماز پڑھ لی اللہ کی رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے لیکن اتنا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی صرف چھوٹا سا عمل کرنا تھا یہی تمہارے لئے کافی ہے وہ حدیث جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر تین سو دیس پر نو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امار بن یاسر اس صحابی کو کہا کیا کہا اللہ کی رسول نے فرمایا یقیناً آپ کے لئے کافی تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کہیں ایسا کرنا ہے سُمَّ بَعَضَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْحَهُ وَكَفَّئِهِ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مساہ کیا اور پھر کف یہ جو حدیری ہوتی ہے جہاں تک رنگ داخل ہوتی ہے وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کا مساہ کر لیا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 330 پر نو اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے تیمون کیا تیمون کرنا کا آسان طریقہ ہے جیسے ہمارے سامنے مٹی ہے اب یہ مٹی پانک ہونا ضروری پانک مٹی پانک مٹی ہم لے لیں گے اور اس کو جو ہے جیسے دیکھیں آپ باگ مٹی ہمارے پاس ہے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مٹی پر اگر کچھ مٹی رگی ہوئی ہے تو ایسا ساف کر لیں گے اس کو جہاں اپنے چہرے پونس کر رہا اور پھر اپنے ہاتھوں کو بس نکھتا کرنے سے ایسا کریں گے ایک مصطبہ دیکھیں کہ کس طرح کرنا ہے بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمال ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیسے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں ہاتھ جیسے زمین پر مٹی ہے تو مٹی پر اس طرح جو ہے ہاتھ پھائیں اس کے بعد ہاتھ میں اگر مٹی رگی ہوئی ہے تو اس کو اس طرح ساف کریں اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیر لیں اور پھر لیٹھ ہینڈ پہ اور ریٹھ ہینڈ پہ لیٹھ ہینڈ پہ اس طرح پھیرنے سے تیموں مکمل ہو گیا باز روایات میں ایسا بھی ثابت ہے کہ دو مٹی پہ زمین پہ ہاتھ ماریں باز روایات میں تو ایک مٹی پہ اس طرح آلیتا ہے ایک مٹی پہ زمین پہ ہاتھ ماریں اور اس کے بعد جہرے کا مسا کر لی ایک مٹی پہ اور گیا پھر ایک مٹی پہ زمین پہ ہاتھ ماریں گے اور ایک ہاتھ یہاں تک گولی تک ایسا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے لیکن جو طریقہ صحیح وقالی میں ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر کوئی دونوں طریقہ کو اپنینا چاہتے ہیں یا کسی ایک طریقے کو بھی اپنا سکتے ہیں تو دونوں طریقے صحیح ہیں لیکن زیادہ صحیح وہ ہے جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمالی بن یاسر رضی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا جو سمجھ میں آگئے آپ کو پہلکم کیسے کرنا ہے سمجھ میں آگئے آپ کو کیسے کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارنا ہے مٹی پہ پاک مٹی پہ اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دونوں ہاتھ پھیر لینا ہے پھر ریٹھ ہینڈ لیٹھ ہینڈ پہ اور لیٹھ ہینڈ ریٹھ ہینڈ صرف کلاہی تک کرے تو بھی کافی ہے اور کونی تک بھی کرنا جائیں سمجھ میں آیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ اسے ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کے دونوں چہرے اور ہاتھ دونوں بھی کر سکتے ہیں یا چہرے کے واسطے تو دونوں بھی طریقے بتائیں گئے ہیں لیکن جو صحیح بخاری میں طریقہ بتایا گیا ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ راجع ہیں اب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تیمہ وضو کا بھی بدل ہے تیمہ غصر کا بھی بدل ہے آدمی اگر یا عورت اگر ناپاک ہو گئی اور نماز پڑھنے کا وقت آ گیا اب اس کے پاس جو ہے بیماری ہے غصر نہیں کر سکتی یا بہت زیادہ تھنڈ ہے وضو نہیں کر سکتے بہت زیادہ پریشانی ہے اور غصر اور وضو دونوں نے کہا پانی تو موجود ہے جسے بیمار آدمی ہے پانی تو ہے اس کے پاس لیکن ڈاکٹر نے پانی چہرے پہ یا جسم پہ ڈالنے سے یا سر پہ ڈالنے سے بنا کیا تو ایسی صورت میں وہ بھی تیمہ کر سکتا ہے بیمار آدمی بہت مریض آدمی کف کا مریض ہے سانس اسکمہ کا مریض ہے سانس کھولتی ہے پانی استعمال کرنے سے تھنڈا پانی جسے میں پڑھنے سے بیماری اور بڑھ سکتی ہے ان سب کے لئے اللہ رب العالمین کی جازت دی ہے اس لئے دین آسان ہے دین پر عمل کرنا آسان ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ وضو ہی کرنا ہے بیماری کے وقت پہ آپ کو عصر کر کے ہی نماز پڑھنا ہے ضروری نہیں ہے بلکہ اسلام آسان ہے دین آسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو اپنانے پر حکم دیا اللہ کے رسول اللہ خود فرمایا انت دین یسر دین بہت آسان ہے اور دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے اس لئے آپ کو دین پر عمل کرتے ہوئے نماز کسی پر صلی اللہ پہ چھوڑنا نہیں دھنڈ ہو بیمار ہو آدمی جو ہے سفر پہ ہو آدمی کہیں پہ رہو لیکن اس کے لئے نماز کبھی بھی معاف نہیں ہمیشہ اس کو نماز پڑھنا ہی ہے اگرچہ کہ پانی بھی نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں تیپن کر کے نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو معلوم ہوا کہ تیپن کا طریقہ بلکل آسان قرآن میں اور حدیث میں سورہ مائدہ کے آیت نمبر چھے اور حدیث میں حدیث نمبر تین سو تیس پر نو سعی بخاری میں یہ بتایا گیا ہے تو یہ آسان سا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی آج کا ٹاپک کیا تھا تیپن اور تیپن کا طریقہ کیا ہے دولو ہاتھوں کو زمین پہ باگ مٹی پہ مارنا ہے اور اس کے بعد اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسا کرنا تیپن کس کا بدل ہے یہ وضو کا اور غصر کا تیپن کب کرنا ہے بیمار ہو گئے بہت زیادہ بیمار ہیں سفر پہ ہے فانی نہیں مل رہا ہے یا جو ہے آن کی ناپاک ہو گیا تو ایسی صورت کو سجھا کرنا چاہیے تیپن موک کرنا چاہیے سمجھ میں لئے بات جلدک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ